ایسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والی جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک رول موڈل بھی ہیں اور ان کے لیے ایک بہترین مثال بھی ثابت ہوں گے سامنے کیونکہ دیکھئے آپ اچھا بھی یہ بتایا ہے کہ آج اتنا شپران منقض کیا گیا ہے جب بھی اگر کشمیر کے آزاد کشمیر سے جب لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں تو ان کی استقبالی کے لیے اتنا اچھا ایونٹ سجایا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کے تاثر آتے ہیں میرا نام خلیل رحمان میر ہے اور ہمارا ایک تعلق ہے ہمارا یہاں ایک فورم ہے کشمیر کمیونٹی کراچی ہے اس سے میرا تعلق ہے ہمارے دوست اور ساتھی بھی آئے ہیں اور یہاں آکے آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور آج جو یہ ماحول لگ رہا ہے یہ ماحول کشمیر کا ماحول لگ رہا ہے کیونکہ کشمیر کی جو سرزمین ہے وہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے اور کشمیر کی سرزمین میں برس اغیر میں سب سے زیادہ مزارات درگائیں کشمیر کی سرزمین پہ ہیں جیسے کہ مشہور درگاہ وہاں پہ درگاہ حضرت بل چرار شریف آزاد کشمیر میں ہماری بہت سی درگائیں ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا لگاؤ انہی سے اور آج اس محفل کو یہاں منقد کر کے انہوں نے وہ یاد تعدہ کر دی اور سمر سراج صاحب کا جو دل ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے چاہے کشمیر سے کوئی بھی مہمان آتا ہے ان کو کراچی بھر میں یہی ویلکم کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اور ان کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں اور آج بھی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اسی سلسلے کی کڑی میں انہوں نے آج یہ پروگرام منقد کیا ہے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت پروگرام ہے جس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کشمیر سے آنے والے مہمانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس بہانے سے خود جہان جو ہم کراچی کے کشمیری ہیں ہم بھی جڑتے ہیں ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور جو ہمارے کشمیر سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے جڑنے کا ان کو دیکھنے کا اور ایسی بابرکت اور پاک محفلوں میں بیٹھنے کا اور ایسی روح پرور جو محفلے ہوتی ہیں اس سے ہمارے دل گرماتے ہیں اور ایک ذہن سازی ہوتی ہے اور جو ہماری ناتخوانی ہے یہ ہماری روح کی غزہ ہے اور یہ ہمارے بزرگ بھی اسی نقشوں کے دم پر چل رہے تھے اور انشاءاللہ ہم بھی چلیں گے اور میں سمر صاحب کا بڑا ہی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ایسی محفلے منقض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اور توفیق دے اس کے علاوہ جو کشمیر کے دن ہوتے ہیں پاکستان کی دن ہوتے ہیں بہت شکریہ آج جو اپنے منقض کیا گیا ہے اس حوال سے کیا کہیں گے آپ عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں فقر عباس کشمیری ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ سمر بھائی ہمیں ہر پروگرام میں جہاں بھی یہ پروگرام کرتا ہے اور جہاں بھی یہ جاتا ہے یہ کشمیر کے آواز کو بلند کرتا ہے اور اسی طرح آج بھی جو انہوں نے پروگرام کیا اپنے گھر پہ اور اس میں بھی انہوں نے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کا جو پرچم ہے وہ انہوں نے سب سے بلند تر رکھا ہے اور کشمیر کی آواز کو یا جو کشمیر کیوں کی آواز ہے وہ سمر سراج میرے خیال میں برپور طریقے سے جو اس کی نمائنگی کر رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ یہ اسی طرح کشمیریوں کو ساتھ دے اور کشمیریوں کے ساتھ جیسے یہ دے رہے اور ہمیشہ یہ کشمیروں کی آواز بلند کریں تینکیو صلات و سلام علیہ خاتم النبین ہم یہاں پر محفل ملاد میں شرکت کے لیے آئے ہیں جناب سمر سمر سراج صاحب نے خاص کر کے بلائے ہے ہمارے یہ بھائییں سید اقتدار علی صاحب وہ آج شام کو آئے انہوں نے درخواست کی کہ یہاں پر ایک محفل ہے پیر صاحب بھی آ رہے ہیں پیر میاں محمد شفی صاحب تشریف لہ رہے ہیں کشمیر سے تو ان کو استقبال کے لیے میں بھی آ گیا شرف حاصل کیا میری دعا ہے اللہ تبارک و قدل اس محفل کے صدقے میں تمام شرکہ کے دلوں میں حب رسول قائم فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے جو پڑھتا ہے تو جب وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے تو مومن سے ہی اللہ تعالی مخاطب ہوتا ہے مومن کو ہی اللہ تعالی کہتا ہے کہ دور دو سلام پڑھو اسی سے مخاطب ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی شرکیں ہیں سب کو مومن بنائیں ان کا کامل ایمان سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور وحدانیت کے قائل ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کا ذکر کریں اور تاکہ ان کو اتمنان میں قلب حاصل ہو جزاک اللہ خیر ممال جب بھی دیکھا جائے کہ اگر آزاد کشمیر سے اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کے لئے استقبالی اچھا پرواد منکت ہوتا ہے تو آج کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اورنگزیر چودری ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر سے تعلق ہے میرا سمر صراج صاحب ہمیشہ ہی میں جب بھی آتا ہوں ایک نیا سرپرائز دیتے ہیں اور اس سے پہلے جب میں یہاں لازٹ آئیم آیا تھا تو سمر صراج صاحب کو کشمیر کا عیدی کا خطاب دے کر گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج کی ایک اور خطاب دے کر چل جاؤں ان کو ہمیشہ یہ جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے خدمت خلق ایسے کی ہے جیسے کہ ان کو اوپر ایک فرد آئید کی گئی ہے کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی کئی کشمیر کے لیے کشمیریوں کے لیے کئی اگر کھڑا ہونا ہے کوئی بات کرنی ہے تو سمر صراج صاحب کا چہرہ وہاں مجھے نظر آتا ہے اور ہر اس پروگرام میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ماں پہنچنا چاہئے تو سمر صراج صاحب وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو جب یہ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا دل فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہماری کشمیر کے نمائنگی یہ ہر جگہ پر موجود ہے دوسری بات یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کشمیر سے میمان آتے ہیں تو یہ ہماری کشمیر کی ایک ثقافت ہے جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سمر صراج صاحب نے کراچی جیسے بین القوامی شہر میں بھی اس کو برقرار رکھا ہوا ہے ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی بڑا آنے کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ آگے بیٹھیں کیونکہ یہ کوئی سیاسی شخصی ہے تو سمر صراج صاحب کے مہمان ہیں مذہبی شخصی ہے تو سمر صاحب کے مہمان ہیں انہوں نے اپنی کشمیر کی ثقافت کو یہاں پر بھی برقرار رکھا ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے ناظرین حمال صاحب موجود ہے سمر فونشن کے چیئرمن سمر صراج آج ان سے بات کرے گا ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو ایونٹ جو اتنا سجائے گیا جو آزاد کشمیر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے استقبالی کے لیے اتنا اچھا ایونٹ سجائے تو اس حوالے سنگ کے کیا تاثرات ہیں شخص آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ کافی تعداد لوگوں نے شرکت کی وزید کو جو اور لوگ بھی آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ میں سب سے پہلے تمام بھائیوں کا تعداد سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میرے سماجی کام کو خدمات ماری جو اس وقت غریب ہیں مسکینوں کی جو ہم خدمت کر رہے ہیں اسی چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ وہ میری حصول افضائی کرتے ہیں اور ہر پروغام جب بھی سمر فرموڈیشن کی پلیٹ فارم پر جو بھی وہ پروغام ہوتا ہے آزاد کشمیر کے کراچے میں بسنے والے تمام کشمیری کمیونٹی اور کراچے کے باس یہ الحمدللہ میری اس پروغام ہیں شرکر کرتے ہیں میں آپ کے ذریعے تمام بھئیوں کا تعدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کچھ لوگوں نے کہا ماشاء اللہ جیسے کہ عبدالسطار ایدی نے جو کام کہے تھے اور آپ وہی کام کہہ رہے ہیں تو سال سے کیا رہا ہے دیکھیں میں تو عبدالسطار ایدی مرہوم اللہ نے جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے جو غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرتا ہے میں میرے حیل میں میں اللہ پاکہ بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کم عمری میں میری اس سماجی خدمات کو جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے اللہ کا شکرہ عبدالسطار ایدی مرہوم کی طرح تو میں اپنی طرح اس حساب سے دمیں بن نہیں سکتا برحل میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جس لئے کیسے عبدالسطار ایدی مرہوم جو کام کرتے تھے غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرتے تھے اور ہر جگہ جہاں پہ بھی غریب غریبوں کی جو مسائل ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے تو میں بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں امید ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ میری کوششیں بھی قبول کرے گا اور میں اس پر اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی پروغام ہو آج کا جو پروغام ہے جو اب محفل ناد رکھی ہے کشمیر کے حوالے سے آج ہم نے جو پروغام رکھا ہوا آزاد کشمیر کے جو محضر مہمان آئے ہیں ان کے آزاد میں جو اشائیہ دیا ہوا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ وہ کوششیں جو اس وقت ہم آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے غریب و مسکین کی آواز کو بلند کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوششیں اللہ کے ہاں ضرور قبول ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے حمد اللہ اللہ پاک نے اپنے لوگوں کے دلوں میں جو بار ڈالی ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اس پر میں آپ کے جنرے کے ذریعے تمام بھائیوں کا سیاسی مذہبی تمام ہر مقاطبے فکر سے ترک رکھنے والے افراد اس وقت رحمد اللہ سمرہ اس میں موجود ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری کوششیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ پاک یہاں قبول ہو رہا ہے اسی وجہ سے اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے نیکسٹ ٹائم جو میں نے پروگرام کیا تھا اس بھی میں نے جمع کشمی کا ذکر کیا تھا اور ابھی ذکر کروں گا کیونکہ ہم وہ بول نہیں سکتے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو آج بھی جو عذیت کی زندے گزار رہے ہیں اور اس کی لئے کیا میسی دینا چاہیں گے کہ حکومت پاکستان اپنا رول ادا کرے جس طریقے سے وہ کرتی ہوئے آ رہی ہے لیکن مسئیت کشمیری میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں میں اپنی ماں کے اپنی بہنوں کے بارے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جو اس وقت ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کی شناخت شنی جا رہی ہے مسئیت مسلمان اس چیز کا ہم سب کو فکر ہے اور ایک کشمیری ہونے کے ناتے جس کا گھر جار رہا ہو جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اس کو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے حکومت آزاد کشمیر سے اور ان تمام دنیا میں ان تمام اداروں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے آج چھ مہینے بیس دن ہو چکے ہیں انڈیا کی بربریت جا رہی ہے انڈیا وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے انڈیا آرمی وہاں پہ کشمیریوں کی شناخت کو چھنے کی کوشش کر رہی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے ذریعے ان ماں کو ان بہنوں کو ان کشمیریوں کو جنہوں نے آج چھ مہینے سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود بھی وہ انڈین بربریت کا ڈٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر بات پر یہ ہر زبان پر یہ لفظ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم کشمیریوں کو اور پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو اور افواج پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو ان کشمیریوں کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو اپنے کفن کی جگہ پاکستان کا جہنڈا استعمال کرتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم عوام پاکستان اور کشمیری ہمارا جینہ بننا مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جا مقبوضہ کشمیر کے لوگ انشاءاللہ ہونے کے ناتے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کشمیریوں کے جو انڈیا کی بربریت اس میں کوئی کم ہی محسوس نہیں ہوئی کوئی کم ہی نہیں ہوئی اس میں حکومت پاکستان کو اپنی پالیسی اس طرح سے لاعمل تحق کرنا چاہیے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جزول مسیتم ورہا اس کو کم کیا جا سکے سراج سمار فونڈیشن کے چیئرمنن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حال سے اگر بات کی جائے تو جب بھی اگر وہاں سے کوئی لوگ آتے ہیں تو اپنا وہ اچھے طریقے سے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اچھا ایونڈ بھی سجاتے ہیں تو ہماری آج جمعہ کشمیر کے پر یہ بات ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے اوپر جو جتنا ظلم ستم ہو رہا ہے